آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں شوانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں کابینہ نے کسانوں کے لیے قرضوں کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کے خاطر تین لاکھ روپے تک کے مقتصر مدتی ذرے قرضوں پر شرے سود میں ڈیر فیصد سالانہ کی ریایت کو منظوری دی ہے امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ دلی میں بکر والا کے مقام پر غیر قانونی روہنگیا تارکین وطن کو ای ڈبلو ایس فلیکس فراہم کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی ہے بنگلہ دیش کی وزیراعظم نے اقوام متحدہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ میاما کو روہنگیا افراد کو واپس بلانا چاہیے شہری حوابازی کے ڈائریکٹیٹ جنرل نے ائرلائنز سے کہا ہے کہ وہ کوویڈ ضابطوں پر عمل درامت کو یقینی بنائیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں جمبو کشمیر پولیس نے بین الاقامی سرحت کے نزیق توپ گاؤں میں پاکستانی ڈرون سے گرائے گئے ہتھیار اور گولی بارود برامت کیا ہے افغانستان کی راجدھانی کابل میں ایک مسجد میں بڑا دھماکہ ہونے سے کم از کم اکیس افراد کی موت ہو گئی ہے جبکہ چالیس سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور کریکٹ میں بھارت اور زمبابی کے درمیان تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج حرارے میں کھیلا جائے گا اب خبریں تفصیل سے کابینہ نے تین لاکھ روپے تک کے کم مدت کے ذرہ قرضوں پر سود میں ڈیر فیصد کی ریایت کو منظوری دے دی ہے نئی دلی میں کابینہ میٹنگ کے بعد نامانگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے اطلاعات و نشیات کے وزیر انوراک تھاکر نے کہا کہ ذرہ شعبے میں قرضوں کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کی خاطر یہ فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ قرضے دینے والے اداروں کو شرح سود میں ڈیر فیصد کی ریایت کی رقم سرکار ادا کرے گی اس کیم کے تحت دو ہزار بائیس تیس سے دو ہزار چوبیس پچیس تک اس کے لیے چونتیس ہزار آر سو چھپن کروڑ روپے کا اضافی بجٹ درکار ہوگا جون جولائی مہینے میں اگر آپ دیکھیں گے تو دو تین بار لگاتار آر بی آئی نے ریپو ریٹ میں بڑھوتری کی ایک بار چالیس پوائنٹ کی پھر پچاس پوائنٹ کی تو اس کا پربھاو کسانوں کو زیادہ بیاض دینے پر نہ کرنا پڑے یا پھر بینک جو کسانوں کو سات پرسنٹ پر بیاض در پر پیسہ دیتے ہیں ان پر بوجھنا پڑے تو بھارت سرکار نے نرلے لیا ہے کہ ڈیڑ پرسنٹ سرکار نے سفر، سیاحت اور ہوتل کی سنت کے لیے امرجنسی قرضہ گارنٹی سکین کی حد میں پچاس ہزار کروڑ روپے کے اضافے کو بھی منظوری دی ہے یہ پچاس ہزار کروڑ سپیسیفک ٹریول، ٹوریزم، ہسپیٹیلٹی سیکٹر کے لیے رہے گا جو ایک بڑا روزگار دینے کا سیکٹر ہے چاہے جمہو کشمیر، ہماچل، پردیش، اتراکھنڈ ہو یا دکشن میں کیرول ہو، پشم میں ہمارے گجرات سے لے کر نورتیس تک ہو بہت سارے راجیوں میں کروڑوں لوگوں کو کل ملاکر روزگار کے افسر ٹریول، ٹوریزم، ہسپیٹیلٹی سے ملتے ہیں تو پچاس ہزار کروڑ پیا کیول اور کیول ای سی ایل جی ایس میں ان سیکٹرز کے لیے رکھا جائے گا اور اس کے لیے جو اڈیشنل ہمیں اپنی اور سے گرنٹی کور دینا پڑے گا وہ ایکسکلوزیب ایڈیشنل گرنٹی کور بھارت سرکار دے کی لگ بھگ سات ہزار پانچ سو کروڑ پے کا تاکہ پچاس ہزار کروڑ پیا ٹریول ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مل پائے مزیر موصوف نے کہا کہ کابینہ نے پیٹنٹ درخواد گزاروں اور تحقیق کرنے والوں سمیت سارفین کو روایتی معلومات دیجٹل لائبریڈی تک دسائی فراہم کرنے کو بھی منظوری دی ہے کابینہ کو بھارت کی ٹیکنالوجی معلومات پیشگوئی اور تجزیاتی کانسل اور فرانس کے اقتصادی اشتراک اور ترقی کی تنظیم کے درمیان معایدے پر دستخط کیے جانے کی جانکاری دی گئی یہ معایدہ بھارت کی ٹرانسپورٹ شعبے میں بین الاقامی ٹرانسپورٹ فورم کی سرگرمیوں کو تعاون فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے نیتی آئیو کے ممبر رمیش چند نے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انٹرسٹ وینشن کو دینے کے لیے جو انسٹیچوشنگ ہیں کریڈٹ کی چاہے وہ کمرشل وینک ہیں چاہے کوپریٹر وینک ہیں ان کو بھی سرکار ایک ہیلپ کرتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسانوں سے انٹرسٹ بہت کم لیں اور ان کی بیلنس شیٹ آگے خراب ہو جائے تو پچھلے خود سمیہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جر بینک آف انڈیا جو ہے وہ ریٹ کو انکریز کر رہا ہے تو اسی کو دیان میں رکھتے ہوئے کیابنٹ میں تاکہ اس کا کوئی اثر جو انٹرسٹ ریٹ ہے کسانوں کو بینک دیتے ہیں یا کوپریٹر دیتے ہیں اس پہ نہ پڑے سرکار نے فارٹیلائیر سابسلی کو لگ بگ ڈیڑھ لاکھ کروڑ سے بڑھا کر ڈائی لاکھ کروڑ کر دیا تو یہ سب جو میئر ہیں یہ درشاتیں ہیں کہ سرکار بہت کنسرن رہتی ہیں وزارت داخلہ نے واضح کر دیا ہے کہ اس نے نئی دلی کے بکر والا میں روہنگیا غیر قانونی تارکین وطن کو ای ڈیبلو ایس فلیٹ فراہم کرنے کے لیے کوئی ہدایات جاری نہیں کی ہیں دلی سرکار روہنگیا افراد کو ایک نئے مقام پر بسانے کیا ارادہ رکھتی ہے وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے دلی سرکار کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ غیر قانونی غیر ملکی روہنگیا کنچن کنچ اور مدنپور کھادر میں ہی رہیں وزارت داخلہ نے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنے کے لیے وزارت خارجہ کے ذریعے مطالقہ ملک کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے وزارت نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن کو وطن واپس بھیجنے تک حراستی مرکز میں رکھا جانا چاہیے دلی سرکار نے موجودہ مقام کو ایک حراستی مرکز قرار نہیں دیا ہے اور اسے فوری طور پر ایسا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ نے اقوام متحدہ ایک عددار سے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے کیمپوں میں رہنے والے ہزاروں روہنگیا پناہ گزینوں کو میاما میں اپنے گھر واپس جانا چاہیے شیخ حسینہ نے کل ڈھاکہ میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ ہائی کمیشنر مچھل بیچلٹ سے یہ بھی عدد کہی محترمہ بیچلٹ اتوار کو ڈھاکہ پہنچی ہیں انہوں نے میاما کی سرحض سے متصل کوکس بازار علاقے میں روہنگیا کیمپوں کا دورہ کیا سال دوہزار سترہ میں ایک باقی گروپ کے حملے کے بعد میاما کی فوج نے روہنگیا افراد کے خلاف کا روئی شروع کی تھی اور اس کے بعد سات لاکھ سے زیادہ روہنگیا افراد اپنا گھر پھار چھوڑ کر بنگلہ دیش چلے گئے تھے پچھلے سال فوج کی جانب سے ملک کی باگ دور سنبھالنے کے بعد سے میاما میں سلامتی کی صورتحال اور خراب ہو گئی ہے بنگلہ دیش میں ان دنوں دس لاکھ سے زیادہ روہنگیا پناہ گزی رہ رہے ہیں کوویڈ انیس معاملات پھر سے بڑھنے کے تناظر میں شہری ہوابازی کی ڈائریکٹ جنرل نے ائرلائنز سے کہا ہے کہ وہ مسافروں کی جانب سے ماسک لگانے کو یقینی بنائیں فضائی کمپنیوں کو یہ حصہ دی گئی ہے کہ وہ مناسب دھنگ سے چہرے پر ماسک لگانے کے ساتھ ساتھ مختلف طریقوں سے کوویڈ زابطوں پر پوری طرح عمل کرنے کو یقینی بنائیں ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ ائرلائنز زابطوں کی خلاف ورزی کرنے والے مسافروں کے خلاف سخت کارروائی کر سکتی ہیں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہوائی اڈوں ائرلائنز اور مسافروں کے تعلق سے اچانک معاینہ کیا جائے گا ڈی جی سی اے نے ہوائی اڈوں کا انتظام سنبھالنے والے اداروں سے کہا ہے کہ وہ مقامی پولس اور سیکیورٹی ایجنسیوں عالمی صحت تنظیم نے ڈی بلو ایچو نے کہا ہے کہ بانوے ملکوں اور علاقوں سے منکی پاکس کے اب تک 35 ہزار سے زیادہ معاملات کی اطلاع ملی ہے منکی پاکس کے بارے میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے ڈی بلو ایچو کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈ روس ایڈنوم نے بتایا کہ پچھلے ہفتے تقریباً 7.5 ہزار معاملات کی اطلاع ملی جس سے سابقہ ہفتے کے مقابلے میں اس میں 20% اضافے کا اظہار ہوتا ہے ڈی بلو ایچو کے سربرا نے یہ بھی کہا کہ بیشتر معاملے یورپ اور امریکہ میں ایسے مردوں میں سامنے آئے ہیں جو مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں بھارتی کوسگارڈ نے کل مرکز کے انتظام والے علاقے دمن اور دیب میں دمن کے ساحل سے دور فسی ہوئی ایک کشتی سے چودہ ماہی گیروں کو کامیابی کے ساتھ بچا لیا ہے انتہائی خرام موسم کا سامنہ کرتے ہوئے بھارتی کوسگارڈ آئی سی جی کے جوانوں نے بچاؤ کی کاروائی کو بروقت انجام دیا اور ان چودہ ماہی گیروں کو بچا لیا جو تلسی دیوی نام کی ایک کشتی میں انجن فیل ہو جانے کے سبب سمندر میں فس کر رہ گئے تھے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے مٹھی بھارنگ رہی اور ہمارے وشال دیش پر راج کرنے کا سوپنے دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کے سوپنے کو چکنا چیور کر رہے ہیں نکل پڑے سوادھین اتا کے بہت پھالے سوکنٹرتا سمدرام کی سنی انسنی کہانیوں کے ساتھ سوراؤ جمہو کشمیر پولیس نے پینل اقوامی سرحت کے نزدیک توپ گاؤں میں ایک پاکستانی ڈرون کے ذریعے گرائے گئے ہتھیار اور گولی بارود برامت کیا ہے پولیس کے مطابق اس سلسلے میں ارنیا تھانے میں ایک کیس درج کیا گیا تھا جمہو سے تعلق رکھنے والے ایک ملزن نے یہ انکشاف کیا تھا کہ ڈرون سے ہتھیار گرانے میں ایک پاکستانی قیدی محمد علی حسین عرف قاسم کا اہم رول رہا ہے اور وہ لشکرِ طیبہ اور البدر کا ایک کارندہ ہے پولیس نے بتایا ہے کہ سخت پوچھتاج کے دوران ملزم نے ارنیا میں ہتھیار گرانے کے کیس میں اپنا رول ہونے کی بات قبول کی ہے اور ان دو مقامات کے بارے میں جانکاری بھی دی جہاں ڈرون سے ہتھیار اور گولی بارود گرایا گیا تھا بعد میں پولیس نے بین الاقامی سرحت کے نزدیک فلین منڈل علاقے میں توب گاؤں میں اسلا گولی بارود اور دھما کا خیز مادے کا ایک پیکٹ برامت کیا اس میں ایک ایک رائفل میکزین ایک ایک رائفل کے چالیس کارتوس ایک سٹار پسٹول پسٹول کے کارتوس اور چینی صاف کے چھوٹے گرینٹ برامت کیے گئے افغانستان کی راجتھانی کابل میں کل شام ایک مسجد میں ہوئے زبردست بم دھماکے میں کم از کم اکیس افراد حلاق اور چالیس سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے بم دھماکہ کابل کے خیر خانہ علاقے میں واقعے ایک مسجد میں عیشہ کی نماز کے دوران ہوا مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا امکان ہے دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ آس پاس کے گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں حلاق ہونے والوں میں مسجد کے امام بھی شامل ہیں اب تک کسی بھی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے کالیبان کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ وہ دھماکے کی سخت مذہم مت کرتے ہیں قومی سلامتی کے مشہیر عجید دووال نے کل موسکو میں روس کے اپنے ہم منصب نکولائی پیٹروشے کے ساتھ میٹنگ کی اور باہمی و بین الاقامی امور پر وسیع ترتبادلہ خیال کیا روسی صفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ باتچیت کے دوران سیکیورٹی کے شعبے کے ساتھ ساتھ خطے کے اہم مسائل بھی زیر بحث آئے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں نے دونوں ملکوں کی سیکیورٹی کانسلز کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے سے بھی اتفاق کیا یہ دورہ ایسے وقت ہوا ہے جب بھارت یوکرین جنگ کے دوران بھارت کی توانائی ضرورت سمیت بہت سے امور پر روس کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں حال ہی میں امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ روس اس سال جون میں سعودی عرب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بھارت کو خام تیل کی سپلائی کرنے والا دوسرا سب سے بڑا سپلائی بن گیا ہے بھارت نے کہا ہے کہ روس سے تیل کی درامت اس کی توانائی کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھ کر ہی کی جائے گی وزیر خارجہ دکٹر ایس جیشنکر نے کل تھائیلنڈ کے نائف وزیر آزم اور وزیر خارجہ کے ساتھ بینک آکھ میں بھارتی سفارت خانے کے رہائشی کمپلیکس کا افتتا کیا ٹویٹر پر دکٹر جیشنکر نے تھائیلنڈ میں بھارت کی سفیر اور ان کی ٹیم کو شاندار پروجیکٹ کی فراہمی کے لیے مبارک بات دی حکومت نے کہا ہے کہ بھارت کے پانچ شہروں نے خود کو صفائی میتر سرکشت شہر قرار دیا ہے یہ شہر ادارہ جاتی گنجائش افراد قوت اور آلات ساز و سامان کے ذاتوں کے ادبار سے موزونیت حاصل کرنے کے اہل ہوں گے جو ذاتے مکانات اور شہری امور کی وزارت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اور وہ صفائی میتروں کو کام کرنے کے محفوظ حالات فراہم کر رہے ہیں بھارت اور زمبابے کے درمیان تین میچوں کی کرکٹ سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقامی میچ آج حرارے اسپورٹس کلب میں کھیلا جائے گا یہ میچ پھارتی وقت کے مطابق دو بہر بارہ بچ کر پینتالیس منٹ پر شروع ہوگا یہ تھیں خبریں اب اغبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر شکریہ شبانہ راجدہانی دلی سے شائع ہونے والے آج کی سبھی اخباروں نے وزیارم لین موڈی کی زیر سرات کابینہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلوں سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے اس میں حکومت نے قلیل مدتی ذریع قرضوں پر ڈیر فیصل سود کی ریایت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور سستی شروں پر بغیر کسی پریشانی کے قرض کی دستیابی کو یقینی بنانے کی بات کہی گئی ہے جس سے کسانوں کا فائدہ ہوگا روزامہ راشی سہارہ سمیت کئی دوسری اخباروں نے بی جے پی پارلمانی بورڈ اور مرکزی الیکشن کمیشن کی تشکیلینوں کی خبر پر پہلے صفحے پر جگہ دی ہے اخباروں کے مطابق اس میں سماجی اور علاقائی نمائندگی کا خاص خیار لکھا گیا ہے روزامہ انقلاب نے صرف ریکوڈ کے اس تفسرے کو پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ مفصولیات کی انتخابی وعدوں کے معاملے میں سیافی جماعتوں کو نہیں روکا جا سکتا آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر کابینہ نے کسانوں کے لئے قرضوں کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کی خاطر تین لاکھ روپے تک کے مختصر مدتی ذرع قرضوں پر شرع سود میں دیر فیصد سالانہ کی ریایت کو منظوری دی ہے امور داخلہ کے وزارت نے کہا ہے کہ دلی میں بکر والا کے مقام پر غیر قانونی روہنگیا تارکین وطن کو سراہم کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی ہے منگلہ دیش کی وزیراعظم نے اقوام متحدہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ میاما کو روہنگیا افراد کو واپس بلانا چاہیے شہری ہوابازی کے ڈائریکٹیٹ جنرل نے ائرلائنز سے کہا ہے کہ وہ کوویٹ ذابطوں پر عمل درامت کو یقینی بنائیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں اور کرکٹ میں بھارت اور زمبابی کے درمیان تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج حرارے میں کھیلا جائے گا اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا